ادھیکتر لوگوں نے گلے داؤدی کے پودے کو لگایا ہوگا اس کی دیسی ورائٹی کو بھی اور ہائیبریڈ ورائٹی کو بھی دیسی پلانٹ کو تو ہر کوئی لگا لیتا ہے لیکن ہائیبریڈ پلانٹ تھوڑے نکرے رکھلاتا ہے آج میں آپ کو داؤں گا کہ اس کے ہائیبریڈ پلانٹ کی دیکھ بھال کیسے کی جائے اس کے ہائیبریڈ پلانٹ میں چھوٹے پودے میں ہی فلاوریم ہو جاتی ہے اور بھرپور فول دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان میں بہت سارے کلڑ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو خیال لگنا ہے کہ اس کے ہائیبریڈ پلانٹ کو آپ کو صحیح پرکار کی مٹی میں لگانا ہے اگر آپ نے اس کے پلانٹ کو ایسے مٹی میں لگا دیا جس میں نمی کی کمی ہوتی رہتی ہے تب آپ دیکھیں گے کہ اس پودے میں ادھیکتر پتیا خراب ہو چکی ہوگی کیونکہ ان کے پودے کی مٹی میں ہلکی ہلکی سی نمی برقرار رکھنی پڑتی ہے نمی کی کمی سے یہ سمسیہ ادھیکتر دیکھنے کو ملتی ہے اس کے پلانٹ کو لگانے کے لیے آپ کو لینا ہے 40% مٹی آپ کے پاس جس بیٹاپ کی مٹی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سینڈی سوائل ہے تب آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں پھر آپ کو لینا ہے کمپوزٹ 30% آپ کی سی بیٹاپ کی کمپوزٹ کو لے لیجئے 2-3 کمپوزٹ کو ملا کے بھی آپ لے سکتے ہیں پھر آپ کو لینا ہے 30% کوکوپیٹ اس کا استعمال کرنے سے مٹی میں ہلکی ہلکی سینڈی برقرار رہتی ہے اگر آپ نے اب تک اس کا استعمال نہیں کیا ہے تب آپ استعمال کر کے دیکھئے گا اگر آپ کے پاس کوکوپیٹ نہیں ہے تب بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کا استعمال کرنے سے کم محنت میں آپ کو بہتر ریزلٹ ملتا ہے نیم کیک ہے تب آپ اس کو بھی یوز ملائیے ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کیجئے گملے کا سائز بھی ان کے پودھے پر اثر ڈالتا ہے یہ دونوں پلانٹ ایک ہی ویریٹی کا ہے سیم کلر کی فلاوری ہو رکھی ہے ایک پلانٹ کو میں نے چھ انچ کے نرسری پورٹ میں لگایا دوسرے کو آٹھ انچ کے نرسری پورٹ میں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے چھ انچ کی گروت کم ہے اور آٹھ انچ کے گملے کی گروت زیادہ ہے اگر آپ اسے بہت چھوٹے گملے میں لگاتے ہیں تب آپ انمی کو منٹین نہیں کر پائیں گے کیونکہ گرمی کے دنوں میں ہر ایک کے پاس اتنا سامنے نہیں ہوتا ہے کہ ان میں دو تین دفعہ پانی وہ دیتے رہیں اگر آپ اس کے برے یا پھر میڈیم آکار والے فول کی ویریٹی کو لگانا چاہتے ہیں تب ایک پلانٹ کو کم سے کم آٹھ انچ کے گملے میں لگائیے اور زیادہ سے زیادہ دس انچ تک کے گملے میں اگر آپ اس کی مینی ویریٹی کو لگانا چاہتے ہیں جس کے فول کا سائد چھوٹا ہوتا ہے تب اس کے پہتے کو کم سے کم چھ انچ کے گملے میں لگائیے اور زیادہ سے زیادہ آٹھ انچ تک کے گملے میں آٹھ انچ کے گملے میں لگانا بہتر ہے اگر آپ اس کی اس سائز کے فول والے ویریٹی کو لگانا چاہتے ہیں اور پلانٹ اڈوارف ہے تب مینمم چھ انچ کے گملے میں لگائیے اور میکسیمم آٹھ انچ کے گملے میں ایک گملے میں ایک پلانٹ کو لگانا بہتر ہے صحیح سائج کے گملے میں لگاتے ہیں تب پلانٹ گروہ بھی صحیح سے ہوگا مٹی میں ہلکیل کی سینیمی پر قرار بھی رہے گی آپ کو پانی بار بار دینا بھی نہیں پڑے گا نمبر اور فول بھی آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گے پلانٹ کو لگانے کے بعد جب پلانٹ اسٹیبل ہو جائے اور ایک دو انچ گروہ بھی ہو چکا ہو تب جب پلانٹ چار سے پانچ انچ کا ہو چکا ہو تب آپ کو اسے پنچ کرنا ہے جس سے کہ ان میں برانچز کی سنکھیا زیادہ ہو جتنی زیادہ اس میں ساکھے ہوگی اسی حصاب سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فول دیکھنے کو ملیں گے مین تنے کو پنچ کرنے کے بعد جب نیچے سے سائیڈ برانچز نکلے گی اور ان میں کم سے کم پانچھے پتیاں نکل چکی ہو تب ان کو بھی پنچ کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ کو پنچ کرتے جانا ہے جہاں پر ونٹر سیزن کی شروعات پہلے ہوتی ہے وہاں پر سیپٹمبر تک اور جہاں پر بعد میں ہوتی ہے وہ لوگ اکٹوبر تک اسے پنچ کر سکتے ہیں مینی وریٹی کو دو دفعہ ہی پنچ کیجئے گا بہت زیادہ پنچ کرنی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے گلے داؤدی کے بودھے کو گرمی اور برسات کے موسم میں جب دوپہر میں دھوپ تیج ہو دھوپ میں گرمی زیادہ ہو تب اس کے پلانڈ کو ایسی زگے پر رکھنا ہے جہاں پر اسے صبح سے لے کر 11 سے 11 بجے تک کی سیدھی دھوپ اس کے پودھے پر پرتی رہے آپ کو ایسی زگے تلاس کر کے ایک زگہ رکھ کر چھوڑ دینا ہے بار بار ہر دن زگے نہیں بدلنی ہے اگر آپ کے پاس ایسی زگے نہیں ہیں تب پلانڈ کو 75% سیڈ والے گرین نیٹ کی نیچے رکھ کر چھوڑ دیجئے دسمبر کے بعد پورے دن کی دھوپ میں رکھ سکتے ہیں خاد میں سب سے آسان ہے کہ آپ میسٹٹ کے کا لکوٹ خاد دیجئے 100 گرام میسٹٹ کے کو بیس لٹا پانی میں ڈالیے 3 دنوں تک چھوڑیے 4 دن 2 گرام پر 3 لٹر کے حساب سے فنگی سائٹ کو ملا دیجئے اور پودھے میں دے دیجئے لیکن اگر آپ کے سہر میں لگتار باریس ہو رہی ہو تب آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی زگے پر کمپوشٹ کے لکوٹ خاد کا استعمال کرنا ہے باریس نہیں ہو رہی ہو تب آپ اس کا استعمال کیجئے ہر سات دنوں کے انترال پر اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈی اے پی کو بھی یوز ملائیجئے چھوٹے پودھے میں دو دانہ اس سے بڑے پودھے میں تین دانہ اس سے بڑے میں چار پانچ دانہ جیسے آپ سے پودھے کی گروتھ ہو اس سے آپ ڈی اے پی کا استعمال کیجئے ہر سات دنوں کے انترال پر مشٹڈ کیک اور ڈی اے پی کو دینے کے ساتھ ہی ساتھ اگر ان کو دینے کے تین دنوں کے بعد آپ بیلنسٹ این پی کے کا بھی استعمال کرتے ہیں تب آپ کو اور بہتر ریزلٹ ملے گا دو گرام این پی کے کو ایک ڈپانی میں گھول کر پتوں پر سپریے کیجئے لکوٹ خاد اور ڈی اے پی کو دینے کے تین سے چار دنوں کے بعد ان کو ہی دیتے ہیں تب بھی آپ کو ریزلٹ ملے گا اگر آپ اور دینا چاہیں تب دینے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے اس کے مٹی میں آپ کو ہلکی ہلکی سی نمی برقرار رکھنی ہے نمی کی کمی سے اس کی پتیا خراب ہو جاتی ہے اگر آپ نے صحیح مٹی میں اور صحیح سائز کے کم لے میں لگا رکھا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تب مٹی میں ہلکی ہلکی سی نمی برقرار رکھنا آسان ہو جائے گا پانی کا سپری بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن گرمی اور برسات کے موسم میں تھنڈ کے موسم میں نہیں کرنا ہے سپری کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تب مت کیجئے لیکن مٹی میں ہلکی ہلکی سی نمی برقرار رکھئے گا نہ ہی پانی بہت زیادہ دینا ہے اور نہ ہی بہت کم اگر نمی منٹین رکھنا آپ کے لیے مشکل ہے تب آپ اسے کوکوپٹ میں بھی لگا سکتے ہیں ستر سرسی پرتیسر کوکوپٹ لینا ہے اور اس میں تیس پرتیسر کمپوشٹ کو ملا کر اس کو لگا دیجئے ایک مہینے تک پانی حساب سے دیجئے اس کے بعد پودھا بڑا ہو جائے گا اور آپ کو ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پانی حساب سے دیتے رہیے گا نمی کو منٹین رکھنا آسان ہو جائے گا فلاوینگ ہونے کے بعد آپ کو اس کے فول کی اوپر پانی کا اسپریے نہیں کرنا ہے بلکل بھی نہیں کرنا ہے انسیکٹیسائٹ اور فنگسائٹ کا بھی اسپریے نہیں کرنا ہے اگر انسیکٹ یا فنگس لگ چکے ہو تب آپ کو فول کی اوپر نہیں بلکل پتے اور برانچ کی اوپر اسپریے کیجئے ہائیبرک کرسین تھمم کے پودھے میں سال میں دو دفعہ فلاوینگ ہوتی ہے سب سے پہلی فلاوینگ نومبر دسمبر میں ہوتی ہے جہاں پر ٹھن کے موسم کی شروعات پہلے ہوتی ہے وہاں پر آپ کو فول سیپٹیمبر اکٹوبر میں بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کی دوسری فلاوینگ فروری مارچ میں ہوتی ہے پہلی فلاوینگ ہونے کے بعد جب آپ دیکھتر فول ڈس کلر ہو چکے ہو تب پلانٹ کو پرون کر دینا ہے پرون کریں گے تب نئی برانچز لکھ لے گی پرون کرنے کے بعد آپ کو اس میں اورگینک خات بھی دے دینا ہے آپ کسی بھی کمپوشٹ کو دے سکتے ہیں ڈی اے پی کو بھی آپ دے سکتے ہیں جب آپ اس کی روٹ فیڈنگ کریں گے تب دوبارہ آپ کو فروری مارچ میں فول دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن جب سال میں دو دفعہ اس میں فلاوینگ ہوتی ہے تب پلانٹ سروائب نہیں کرتا ہے آگے چل کر مر جاتا ہے اگر آپ اس کے پلانٹ کو مدر پلانٹ کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں تب سال میں اس سے صرف ایک دفعہ ہی فول لیجئے تب پلانٹ آگے بھی سروائب کرے گا پھر سیزن آنے پر آپ اس کی کٹنگ سے نئے پلانٹ گرو کر لیجئے گا اس کے پلانٹ کو آپ سیڈ سے بھی گرو کر سکتے ہیں سیڈ کو رکھ بھی سکتے ہیں اسی سیڈ کو رکھ سکتے ہیں جو فول اس کے پودھے کی اوپر ہی سوکھا ہو بہتر ہے کہ آپ اس کے پلانٹ کو رکھئے سیڈ کو مت رکھئے سیڈ سے گرو ہوئے پلانٹ میں فول آنے میں سمیں زیادہ لگتا ہے اور ان چھوٹے پودھوں کی دیکھ پھال بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے اس کے مدر پلانٹ کو رکھنا آسان ہے اور ان سے کٹنگ لگانا بھی آسان ہے اور پودھا بھی آسانی سے گرو ہو جاتا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیجئے اسی طریقے کی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی موسیقی